دکھ تکبیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ تبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دیں اور قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کا نام لینے والا بنا دیں آج جو میں آپ کو سب وزائی پیش کرنے جا رہی ہوں شادی کے بعد کی دعا ہے یعنی کہ جیسے آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دعا میں نے پیش کی تھی میاں بی بی کے درمیان کی دعا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایسی نیاب دعا ہے جو شادی کے بعد کی دعا ہے شادی جب آپ کی شادی ہو تو شادی کی رات کو عورت پڑھ سکتی ہے اپنے مرد کے لئے اور اگر مرد چاہے اپنی عورت کے لئے پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دونوں میں سے کوئی نہ پڑھ سکے تو اپنے والدین کو لازم ان کہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کا ایک نیاب طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی جب بھی مطلب کہ شادی ہو شادی والدین یا آپ کو جیسے یاد آئے کہ میں نے آپ کو کوئی دعا بتائی تھی وہ دعا اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجئے گا یا آپ دوبارہ جاؤ گے تو تب لکھ لیجئے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی والدین جو رات ہے اس دن مطلب کہ تب پڑھیں یا پھر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں تو بہت ہی لا جواب ہے تو ساری زندگی اس دعا کے حصار میں آپ لوگ رہو گے اور ساری زندگی اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے اور یہ دعا تو اتنی نایاب اور اتنی خاص ہے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے دعا فرمائی ہے تو یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے بہت ہی مبارک دعا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر بیوی بچے خاندان سب کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں آ جاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ کبھی میرا بہن بھائی جاتا ہے کہ ہمارے فیملی جو ہے بلکہ ٹھیک تھا کرے کبھی رزقی کبھی نہ ہو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دکلیف کبھی نہ آئے تو یہ والی دعا آپ لازمان کیجئے گا بہت نایاب دعا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے دعائیں بتاتی ہوں کیونکہ میرے رب کے نزدیک سب سے برا عمل یہی ہے اور سب سے پیارا عمل میرا بیوی کا پیار اور اخلاق اور الفت ہے ٹھیک ہے تو اللہ ہمہ کمہ سے لے کر آپ نے جنہ دے تک یہ دعا پڑنی ہے ترجمہ میں آپ کو بتا دے دی ہوں کہ اے اللہ جس طرح آپ نے اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں اکٹھا فرما دیا جنہ میں بھی ہم دونوں کو اکٹھا فرما یہ ایک ایسی نایاب دعا ہے کہ اللہ پاک سے ایک عورت اپنی شوہر کے لئے ایک بیوی اپنی شوہر کے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک آپ نے اس دعا کی خاطر ہمیں اتنی محبت اتنی الفت عطا فرمائی تو آخرت میں بھی ہمارا جو ساتھ ہے وہ اکٹھا ہو ہم دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھو جو بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی یا بدتے مزی کرتی ہیں یا ان کا کہنا نہیں مانتی تو اس عورت کے اوپر ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں صبح و سلے کے شام تک اور انہی چیزوں کو لے کر اگر چلا جائیں تو اس چیز کا خیال رکھو کہ اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرو ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں صورت کے پر جس کا شوہر ناراض ہو اس سے اور نمبر جو دو بات ہے کہ اگر جو شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو مارے نہ دبکائے نہ گالی نہ دیں گصہ نہ کریں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی شوہر آئے تو خوش چلوبی سے ان سے ملیں ہس کے مسکرہ کے ملیں تاکہ اپنے گھر میں آئیں تو سکون محسوس کریں تھندک محسوس کریں یہ نہیں کہ ان کا دن اتوجہ ہوکے کیا مسئیبت میں تو باہر ہی اچھا تھا آتے ہی لڑنے جگڑے نہ لگو بلکہ آتے ہی ان کو پانی پوچھو اگر کسی چیز کے ان کو ضرورت ہے ان کا حال پوچھو کیسا وقت گزرا یہ پوچھو کھانے وغیرہ کا پوچھو تو یہ آپ کا کام ہے بجائے یہ کتنے پاسے لائے کتنا دینا ہے کیا کرنا ہے فلانے بچے کی فیس نہیں اس طرح کی دادیں نہ کرو یہ وقت بعد میں بھی بندہ باتیں کر سکتا ہے لیکن اصول سے زندگی چلتی ہے اصول سے زندگییں گزارو ٹھیک ہے تو یہ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے آپس میں جو رشتہ ہے بہت زیادہ مضبوط ہوگا یہ شادی جو ہے ایک اللہ کی بھرکت نعمت انسان کے اوپر ہوتی ہے اور اگر اس میں ذرا سے بھی خرابی ہو جائے یہ آپس میں دل نہ ملے تو ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ دعائیں ضرور کیا کریں اگر میری کوئی بھی دعا کو دل کو لگتی ہے تو پلیز آپ اپنے لیے بھی مانگیں اپنی فیملیز کے لیے بھی مانگیں تاکہ آپس میں محبت رشتوں کے لیے جو ہے برقرار رہے میری جتنی بھی دعائیں آپ کو میں نے بتائی ہیں لازم نہیں ہے کہ آپ اپنی میاں بیوی کے لیے رشتوں اور رشتے بھی ہوتے ہیں ماں کا ہوتا ہے باپ کا ہوتا ہے بہن کا ہوتا ہے بھائی کا ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے بہت سے رشتے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں بہت نایاب ہیں کیونکہ یہ اصل میں جو شادی کی دعائیں ہیں یہ اس لیے دی گئے کہ آج کل بہت زیادہ لڑائی جھگڑے گھروں میں فساد پریشانی دکھ تکلیفیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر اسی وجہ سے مدرسے والوں نے چاہا کہ شادی کے بارے میں بتایا جائے کیونکہ ہمارے مدرسے والوں کے کانٹرٹی میں حساب آیا تھا کہ کم ایک سو جو ہے اس سکس منت کے اندر پاکستان کے اندر بہت سی خواتینوں کو طلاح ہوئی ٹھیک ہے کم از کم پچ پن پرسنٹ سے لے کر ساٹھ پرسنٹ ابنا عورتوں کو لڑائی جھگڑوں سے تیزیوں سے اور اس قسم کے حرکات سے نجائز تلقات سے اس طرح سے طلاح ہوئی ٹھیک ہے تو آپ خود حساب لگانے پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ غور کیا کریں یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہر وقت آپ کے سر پر بلند رہے گی کوئی بھی اپنے رب رب سے بڑے کے کوئی رحمت نہیں ہے آپ جب دعا مانگتے ہو نا اللہ پاک کہتے ہیں کون ہے مجھ سے جو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور اس کے بدلے میں ان کو دوں ٹھیک ہے تو آپ اپنی رب سے دعا مانگا کریں کسی بھی کام کے لیے چاہے ایک ذرے کے لیے بھی آپ دعا مانگو تو اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ پاک فلان چیز ختم ہو گیا میں فلان چیز عطا فرمانے بجائے کہ یہ سوچنے کے یہ کہاں سے آئے کیا کرنا چاہئے کس طرح کرے یہ نہیں اللہ پاک سے بھی کوئی تلق اپنا مضبوط بناو تاکہ کسی چیز کو اور اس سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو اجازت ہے اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جتنی بھی وضائف بتا رہی ہوں جتنی بھی میری سمجھ ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے قبول و منظور عطا فرمائے یہ صدقہ جاریہ میں تمام ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پھلائیں گے اس کا صدق آپ کو ملے گا اسی کے ساتھ چینل کو شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں سسکر کریں اللہ حافظ